جی اسلام علیکم جی میرا نام ہے محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آٹو کیڈ اینڈ سی اس میں میں آپ کو سی اینڈ سی کے ریلیٹڈ فائلز جو تیار ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا وارٹر جیٹ لیزر پلازما اور روٹر اور آٹو کیڈ کی ٹریننگ جو بھی ہوتی ہے وہ میں آپ کو جو شارٹ کیز ہیں اس کے بارے میں ساری معلومات دوں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کمانڈے بتائی تھی چار پانچ اس میں سب سے پہلی تھی لائن کی اس کے بعد سرکل کی آرک کی ریکٹینگل ریز کی چیز کو مٹانے کے لیے اوبجیکٹ کو اپنے کو مٹانے کے لیے اور اس کے بعد موگ کی تو اس میں مزید آپ کو جو ہے وہ ایکسٹر جو بھی ہیں یہ اسمال ہوتی ہیں اس میں ٹوڈی میں تو اس کی سٹارٹ کرتے ہیں پچھلی کمانڈے جو ہیں تھی وہ تھی لائن کی لائن کی یہ لائن لگانے کے لیے کسی بھی اینگل میں ریکٹینگل ری سی اینٹر کریں اور اینٹر مطلب سپیس یہ ریکٹینگل لگا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آرک کی تھی اے آر سی آرک پرسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ اور تھرڈ ٹھیک ہے اس کے بعد سرکل کی تھی سی اینٹر کہیں بھی کلک کریں اپنے کو جتنا بھی ریڈیس دینا ہے آپ نے ڈائیامیٹر دینا ہے وہ آپ لگا کے دیمینشن کے حساب سے بھی سرکل لگا سکتے ہیں اس کے بعد موڈ کی تھی ایم اینٹر موڈ کر کے ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں جہاں بھی لے کے جائیں گے جو پیچھے والا آپ کا اپجیکٹ ہے اس کا وہ سایا جو ہے وہ پیچھے دکھائے گا آپ کو کہاں سے آپ نے اٹھایا اور کہاں تک آپ نے موڈ کرنا ہے موڈ کر لیں کہیں بھی اور اب نئی کمانڈوں کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں آگے کمانڈ ہے کاپی کی کاپی کر لیں سی او اینٹر سی او سپیس ٹھیک ہے کلک کریں کہیں بھی رینڈم لی اگر آپ نے اپجیکٹ کے اوپر سے کرنا ہے یا اپجیکٹ کے کونے سے اٹھانا ہے کہیں بھی اٹھانا ہے وہاں کلک کر لیں اور اٹھا کے کلک کر کے اور کہیں بھی کلک کرتے جائیں تو یہ آپ کا کاپی ہوتا جائے گا کنٹرول زیڈ واپس جانے کے لیے اب کپی کرتے ہیں ہم سی او اینٹر کونے سے پکڑ لیں کلک کریں یہاں پوزیشن کے حساب سے کلک کرتے جائیں اوپر لے کے جانا ہے اوپر لے کے جائیں اس کو ہم آر تھو جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں آن تو یہ ہمارا ورزنٹل اور ورٹیکل سٹیٹ میں جائے گا کہیں بھی ماؤس آپ کر لیں اوپر کی طرف کریں اوپر کی طرف جائے گا کلک کریں اب ہم کرتے ہیں زیڈ اینٹر اے اینٹر زوم سکرین آل ٹھیک آل زوم کرتے ہیں کابی کرتے ہیں یہ دیکھیں لاز کوپی سی او کا bruk اگر آپ سارہ سلیکٹ کرنا چھانے ہیں سارہ کرلیں اگر نہیں دو کرنا چاہتے ہیں دو کو set bookstore جتنا آپ کوپی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ابڈیکٹ کو اتنا آپ suced کرلیں اور کوپی کرتے جائیں كنترول زیڑ واپس جانے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتی ہے روٹیٹ 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 کی کمانڈ ہے روٹیٹ یہ اوپر ہے اس کی کمانڈ ہے ro ro enter کریں گے یہ نیچے option دے گا rotate اب وہ پوچھ رہاں کہ اپنے object کو select کریں ہم یہ سارا select کر لیتے ہیں click کر کے اس کے بعد پھر ہم نے select کر لیا ہے پھر space دبائیں گے اب وہ پوچھ رہاں کہ कس point سے آپ routate کرنا چاہرے ہیں ادھر سے ratate کرنا چاہرے ہیں ہم selected دیں ادھر سے ادھر سے click کیا اور یہ دیکھیں جس پوائنٹ سے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے اسی پوائنٹ سے یہ تین سو سار ڈگری روٹیٹ ہوگا اگر آپ کرنا چاہے ہیں کہ یہ ہوریزنٹل اور ویٹیکل ہو ٹھیک ہے کسی بھی اور ڈگری میں یہ کسی بھی اور پوزیشن میں نہ جائے تو جو آرث ہوگا ہے اس کو آن کر لیں آن کرنے سے یہ فیلحال سید ہے اوپر ماؤس لے کر جائیں گے نبی ڈگری میں ہوگا اور اس کے نیچے کی طرف لے کر جائیں گے ٹو سیونٹی ڈگری ہوگا ٹھیک ہے یہ زیرو سے ون ایٹی ڈگری ہے یہ نائٹی ڈگری ہوگا یہ ٹو سیونٹی ڈگری ہو جائے گا ٹھیک ہے کلک کریں اب ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں آر او اینٹر پہلے ہم نے یہاں سے سلیکٹ کیا تھا اب ہم یہاں سلیکٹ اس کو انہ سے پکڑ لیا اور جیلے روٹیٹ ہوگیا اس کی روٹیٹ کی ایک شوٹ کی اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو آر او روٹیٹ کریں یہاں سے کلک کریں اگر آپ یہ دیکھیں پیچھے میں نے آپ کو بولا تھا نا یہ اس کا اکس چھوڑے گا مطلب وہ بطا رہا ہے کہ کہاں سے آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے اور یہ پیچھے اس طرح بنا ہوا تھا بیک پہ اچھا اس کو سیم پوزیشن میں اوپر کی طرف جو روٹیٹ کرنا ہے لیکن ہم چاہ رہا ہے کہ ہمارا کاپی بھی ہو اس کے ساتھ ہم کریں گے سی یہ دیکھیں نا یہ چاہیے سی انٹر سی سپیس انٹر سیم پوزیشن میں کاپی ہو گیا کلک کر کے چھوڑ دیں گے وہ اسی پوزیشن میں ایک سو نبی ڈگری ہے اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں ریز پھر سلیکٹ کرتے ہیں آر او انٹر یہاں سے کلک اور آر تھو جو ہے ہم اس کو آف کر دیتے ہیں جب آف کریں گے تو اس کے ساتھ یہ کسی بھی اینگل میں آپ کو یہ کاپی کرے گا کہ اگر روٹیٹ کرے گا کسی بھی اینگل میں جس مرضی اینگل میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں یہ بات ہے کہ اب کلک کر کے چھوڑ دیں تو وہ اسی اینگل میں روٹیٹ ہو جائے گا کنٹرول زیٹ کیا یہ روٹیٹشن کی کمال یہ ہے اس کے بعد آگیا میرر میرر کا مطلب ہے مطلب وہ تو آپ کو پتائی ہوگا میرے کا کیا مطلب ہے اس میں یہ ہے کہ ایکس ایکس جو کرنا ہے ایم آئی میرر ایم آئی انٹر جو بھی آپ کمال لگائیں گے وہ نیچے اس کی بار میں شو ہو جائے گی کہ آپ کون سی یوز کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایم کے رلیٹر جو بھی ہے نیچے وہ شو ہو جائیں گی میرے ایم آئی میرے سیلیکٹ اوبجیکٹ کلک کیا اور کہیں بھی فری کر لیں یہاں سے کلک کریں یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ کلک کریں ہم رینڈم لی فری اس کو کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بالکل اس کے سامنے اکس چلا گیا اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایم آئی انٹر کلک کیا انٹر اب یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اریز سورس اوبجیکٹ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ پوچھ رہا ہے کہ جو پیچھے والا اوبجیکٹ آپ نے جس سے میرر کرنا ہے اس کو آپ نے وہیں چھوڑنا ہے یا اس کو اریز کرنا ہے تو اگر ہم نو کریں گے تو یہ سیم میرر ہو جائے گا کنٹرول زٹ کرتے ہیں پھر اس کو لگاتے ہیں ایم آئی انٹر کلک کیا کلک کیا اور پھر کلک کیا اور اب یہ پوچھ رہا ہے کہ اب سامنے اوبجیکٹ جو پیچھے آپ کا میرر والا ہے اس کو آپ نے اریز کرنا ہے یا کیا کرنا ہے تو اگر اریز کرنا ہے تو ہم کریں گے یس یس کریں گے وہ پیچھے والا اوبجیکٹ ختم ہو جائے گا سام پوزیشن میں دوسری طرف میرر ہو جائے گا اب یہ میرر کر لیں اس طرف کر لیں اب دونوں کو سلیکٹ کریں دونوں کو سلیکٹ کریں ایم آئی انٹر اوپر کی طرف میرر کر لیں اس سام پوزیشن میں یہ میرر ہوتا جائے گا اب ان چاروں کو سلیکٹ کریں ایم آئی انٹر اس طرف میرر کر لیں یہ آپ کو میں شارٹس بتا رہا ہوں ابھی شارٹ کٹس تھی جو ہیں وہ بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ ٹریسنگ بھی آپ کو جب سٹارٹ کریں گے تو یہ کمانڈے جسی جگہ جو یوز ہوتی ہیں وہ آپ کو پتا چلتی جائیں گی کس طرح اور کیسے یہ یوز ہوتی جاری ہے اچھا اس کے بعد آگے ٹریم اس کی کمانڈ ہے ٹی آر ڈبل انٹر ٹی آر ڈبل سپیس دو ادفہ سپیس دبانے آپ نے ٹی آر انٹر پھر انٹر اب یہ ٹریم کیا چیز ہے ٹریم یہ چیز ہے کہ جو آپ کا اوبجیکٹ ہے یہ دیکھیں جس لائن کی اوپر آپ اس کو لے کے جائیں گے وہ شو کر دے گا کہ اتنی اتنی لائن ہم نے آپ نے ٹریم کرنی ہے یہ دیکھیں اس پہ کلک کریں گے تو یہ سرکل ریکٹینگل کے اندر سے سرکل کا اتنا اس سار ٹریم ہو جائے گا اسی طرح ٹی ٹی آر انٹر انٹر پھر کلک کریں گے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنا اتنا ہم کونہ اس کو ٹریم کر دیں تو اس کو پہلے اوپر والی لائن پھر نیچے والی یہ ٹریم ہو گیا کنٹرول زیٹ کریں یہ دونوں وہ واپس آگئے ہیں اگر دونوں کو کٹھے کرنا چاہ رہے ہیں تو دونوں کو کٹھا سلیکٹ کریں یہ ٹریم ہو جائے گا پہلے ہم نے سرکل کا اتنا اس سر ٹریم کیا تھا پھر ہم نے یہ ریکٹینگل کا ایک کونہ ٹریم کر دیا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز بھی جو نے اتنی اتنی یہاں یہ لائن سے یہ لائن تک یہ بھی ٹریم ہو جائے ٹی آر ڈبل انٹر ڈبل انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اتنا اتنا اوبجیکٹ ٹریم ہو گیا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ادھر یہ یہ والا اتنا ہی سار ٹریم ہو جائے یہ لیک یہ ٹریم ہو جائے یہ باؤنڈری علیہ دلہ دلہ ہو گئی اس کے بعد آ جاتی ہے کمانڈر ایکسٹینڈ ایکسٹینڈ کی کمانڈر ایکس ڈبل انٹر جیسے ٹریم کی کمانڈر ڈبل انٹر اسی طرح ایکسٹینڈ کی کمانڈ آپ نے ڈبل انٹر کرنی ہے ایکسٹینڈ کی یہ چیز ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ والی لائن سیم پوزیشن میں سیم پوزیشن میں اس لائن کے ساتھ آگے اٹیچ ہو جائے ایکس ڈبل انٹر اس کے اوپر لائن کے اوپر آپ جسٹ ماؤس کو لے کے جائیں گے تو وہ ہلکے بلو کلر میں آپ کو بتائے گا کہ آپ کی لائن یہاں تک ایکسٹینڈ ہوگی اگر ہم اس کے اوپر جا کے کلک کر دیں گے تو لائن اس کے اوپر چلی جائے گی اب ہم سیم پوزیشن میں یہ سرکل ادھر تک لانا چاہ رہے ہیں جو ہم نے ٹرم کیا تھا سیم پوزیشن میں ہے تو اس کے ساتھ سے یہ جس مرضے لائن کے اوپر اگر کوئی بھی ہے وہاں آپ لے کے جاتے ہیں جیسے ہم نے یہ ٹرم کی تھی اس کے اوپر لے کے جائیں یہ اوپر چلا جائے گا دبل اینٹر کرتا ہوں اس لائن کے اوپر کرتا ہوں یہ لائن نہیں ہو رہی یہ کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ یہ آگے اس کو اوپجیکٹ نہیں مل رہا جہاں تک اس نے سٹینڈ ہونا ہے اب یہ سرکل اس طرح گھوم میں تو یہ گھوم کے ایکسٹر جو ہے یہ دوسری طرف چلا جائے گا اس وجہ سے اس کو وہ لائن نہیں مل رہی جس وجہ سے وہ اکسٹینڈ ہو ٹھیک ہے یہ ٹرم کرتے ہیں ہم یہاں سے ٹر دبل اینٹر یہ ٹرم کیا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ لائن پھر واپس کونے تک چلی جائے یہ ایکس دبل اینٹر یہ کلک اس طرف کلک کریں گے اس طرف اگر کلک کریں گے تو یہ اس طرف یہ پوچھ رہا ہے کہ آگے مجھے یہ اوپر کوشن آ رہا ہے کہ یہ آگے مجھے کوئی بانڈری نہیں کوئی اوپجیکٹ نہیں مل رہا جہاں تک میں ایکسٹینڈ ہوں اس کو چیک کرنے کے لئے لائن لگاتی ہیں ایک ادھر تک اب یہ اس کے پاس پاس آگے نا اوپجیکٹ آگیا ہے ای ایکس ڈبل اینٹر یہ دیکھیں اب لائن کے اوپر اگر کلک کیے بغیر لائن کے اوپر لے کے جاتے ہیں ماؤس کو تو یہ وہاں تک شو کرے گا جہاں تک اس کو اوپجیکٹ مل رہا ہے جہاں تک اس کو ایک لائن اٹیچ ہو رہی ہے وہاں تک یہ ہو جائے گا یہ اس کو موو کریں موو کر کے ادھر نیچے لے کے اب اس دائرے کو یہ لائن مل رہی ہے سامنے تو اس وجہ سے ای ایکس ڈبل اینٹر کریں تو یہ دیکھ یہ اب کلک کر دیں گے تو وہاں لائن تک خود بخود اسی اینگل میں جو مزی اینگل اور لائن کا اس میں اکسٹینڈ ہو جائے گا اس کے بعد کمانڈ آگیا ہے فلٹ کی ایف فلٹ یہ بڑی اچھی اور ضبطس کمانڈ ہے یہ شارٹ بھی ہے ایکسٹینڈ ٹرم اس کے لیے جو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ٹرم کرنا اس میں یہ فڑا ور شارٹ میں ہی ہو جاتی ہے فلٹ کی ایف ہینٹر فلٹ کی کمانڈ آپ کی یہ موجود ہے اوپر ایک ایف ہینٹر کریں ایف ہینٹر فلٹ آگیا اب وہ پوچھ رہا ہے کہ فرسٹ لائن یہ ہماری فرسٹ لائن ہے اور یہ سیکنڈ جو فرسٹ لائن سیلیکٹ کرے گا وہ آپ کو بتا دے گا کہ میں نے یہ والی لائن سیلیکٹ کی ہوئی ہے یہ والی سیلیکٹ ہو گئی ہے اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کس کو ملانا چاہ رہے ہیں ہم اس کو ملانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹی آر ڈبل ایمٹر اس کو ٹرم کرتے ہیں اس کو بھی کرتے ہیں اس کو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ والی لائن یہاں تک مل جائے ٹھیک ہے یہ والی لائن اور یہ سرکل یہ دونوں لائنوں میں نے فیلٹ کرنا ہے ایف اینٹر کریں اس کو سلیکٹ کریں اور سرکل والی کو یہ اس لئے نہیں ہو رہا کیونکہ یہ سرکل جو ہے نا پورا لگا ہوا ہے ہمیں اس سرکل کو آدھے کو ریز کرنا پڑے گا ادھر سے بھی ریز کرنا پڑے گا ایف اینٹر اب یہ نیچے سے ہو گا ادھر سے سلیکٹ کرتے ہیں یہ فیلٹ کی کمانڈ اس جگہ یوز ہو نہیں ہے جس جگہ اسے اوبجیکٹ مل رہا ہے اب اس جگہ اسے مل رہا ہے اوبجیکٹ تو یہ وہاں یہ یہاں یوز ہو گئی ہے اب یہ لائن لگائی یہ ایک لائن لگائی یہ ایک لائن لگائی یہ لگائی اور یہ اب ہم نے اوپر والی نینے جو ایکسٹر ہے ان کو کرنا ہے ٹرم ٹھیک ہے اگر ریز کریں گے تو یہ ساری ختم ہو جائے گی ہم اس لائن کے اوپر اوپر اس کو ٹرم کرنا چاہ رہے ہیں ٹی آر ڈیبل اینٹر کریں اور کٹھا سلیکٹ کر لیں یا اکیلا اکیلا سلیکٹ کر لیں اس کے بعد ہم یہ لائن لگاتے ہیں ادھر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری یہ چاروں لائنیں اس لائن تک چلی جائیں اس کے بعد ای ایکس ڈیبل اینٹر اس لائن کو اوپر ہم اس کو کرتے ہیں ٹریم ٹی آر ڈیبل اینٹر یہ ٹریم کی یہ ٹریم کی اب ہم یہ تو کونہ تو بن گیا نا کونہ لیکن ہم جا رہا کہ یہ جلدی بنے مطلب ڈیبل کمانڈ لگانے کی بجائے جلدی بن جائے تو اس کے لئے ہم یوز کریں گے ایف اینٹر یہ دیکھ ایف اینٹر ایک فرسٹ لائن سلیکٹ سیکنڈ اب ہم اسی طرح اس کو بھی فلٹ کر سکتے ہیں یہ کونے کو بھی ایف اینٹر اسی طرح نیچے والا بھی یہ فلٹ ہو گیا اور یہ فلٹ ہو گیا اگر ہم ٹریم کرتے تو وہ کافی لمبا چھوڑا کام ہو جانا تھا فلٹ سے یہ فڈا پٹ ختم ہو گیا یہ تھی آج کی کلاس یہ ٹوڑی کی کمانڈے آلموسٹ میں نے آپ کو بتا دی ہیں جس کے بعد ہم کل سکیل کی یوز کریں گے سٹیچ کی بتاؤں گا آپ کو رے کرنے کی یہ دیکھیں یہ رے کی یہ آف سٹ ہے تو اس کے بارے میں مزید بھی انشاءاللہ اچھی انفرمیشن آپ تک پہنچاؤں گا تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا چینل میرا سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں تو بہت شکریہ ہوگا آپ کا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ